بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید پچھلے دو دن میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے ہیں اور آج کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو بظاہر بڑے دلچسپ ہیں لیکن بڑے تشویشناک بھی ہیں ایک طرف پنجاب میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پہ فائر کھول دیا ہے اور کل آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی پہ فائر کھول دیا تھا اور یہ تینوں پارٹی ہیں جو ہیں یہ حکمران اتحاد میں شامل ہیں جو اسلامباد میں حکومت ہے اس میں یہ تینوں پارٹی ہیں شامل ہیں اور کل ہی کچھ وفاقی وزراء نے یہ اعلان کیا تھا کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ رات ساڑھے آٹھ بجے بند کر دی جائیں گی تاکہ بجلی کی بچت کی جا سکے اور کل ہی ہمارے پروگرام میں ایم کیو ایم نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور دوسری طرف پنجاب حکومت نے اور خیبر پختونخواہ حکومت نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا تو آج ایک اور تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کال ادم ٹی ٹی پی اس نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو تھریٹ کر دیا اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا نام لے کے تھریٹ کیا تو جو پارٹی آپس میں لڑنا شروع ہو گئی ہیں ان کو ایک تیسرا جو دشمن ہے وہ ان کو اپنا ایک مشترکہ ٹارگٹ بھی سمجھ رہا ہے تو یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ دہشتگردی اور پاکستان کے معاشی مسائل سے کیسے نمٹیں گے یہ ایک اہم سوال ہے